جو غریب مریضیں نون افورڈنگ ہیں ان کی لیے سیٹ اپس بننے چاہیے اب ہم انشاءاللہ تین ہزار ایسی کلینکس پورے پاکستانے بنانے جا رہے ہیں جہاں شگر کے مریضوں کو مفت دیکھا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مہترم ہم اس وقت موجود ہیں ریجن پلازا میں اور آج ہیلتھ پروموشن فاؤنڈیشن کی طرف سے پاکستان بھر میں شگر کے تین ہزار کلینکس کھولنے کا جو آغاز ہوا ہے آج بڑی اچھی ایک تقریب یہاں پر مناکد ہوئی ہے پاکستان بقائی انسٹیٹیوٹ کے ڈیریکٹر جناب پروپیسر اب لباسر صاحب جو کہ ایک بڑا نام ہے شگر کے حوالے سے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کیا ان کے ارادے ہیں اور پاکستان بھر میں یہ تین ہزار کلینکس کھولنے کا جو خیال ہے یہ ان کو کیسے آیا ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم میرا نام پروفیسر عبدالباسط ہے میں ڈیریکٹر ہوں بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈیابیٹیز انڈوکرائن کا سیکریٹری جنرل ہوں ڈیابیٹک اسوسیشن کا اور وائس چیرمنی ہیل پرموشن فاؤنڈیشن کا اس حوالے سے جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ہمارا بہت عرصے سے چاہت تھی کہ پاکستان میں چونکہ تین کروڑ تیس لاکھ لوگ ہیں ڈیابیٹیز کے مریض تو ان میں جو غریب مریض ہیں نون افورڈنگ ہیں ان کی بھی سیٹ اپس بننے چاہیے اب ہم انشاءاللہ تین ہزار ایسی کلینکس پورے پاکستانے بنانے جا رہے ہیں جہاں شگر کے مریضوں کو مفت دیکھا جائے گا کم قیمت پر دوائیاں دی جائیں گی کیئر سٹینڈرائز ہوگا ہر پیشنٹ کا ریجسٹرڈ ریکارڈ ہوگا اور منسٹری نے جو بھی ریجسٹری ڈیابیٹیز کی بنائی ہے وہاں ڈیٹا جمع ہوگا اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ غریب ہونے کی وجہ سے آپ اس کا علاج کمپرومائس نہ کر رہے ہیں مریضوں کا اب یہ بہت عصے سے خواہش تھی ہماری اللہ نے یہ میں بائیٹ کا بھی ڈیریکٹر ہوں چھبیس سال سے ہم بقائی دیابیٹیز میں مختلف سرویسز پیشنٹس کو دے رہے ہیں اب اس سٹیج پر آگئے ہیں کہ ہیل پرموشن فاؤنڈیشن کے تھروہ انشاءاللہ پہلی کلینک کا لفتتا کر دیا ہے شروع میں ہم پائلٹ پروجیکٹ میں تین کلینکس بنا رہے ہیں پھر انشاءاللہ چھ مہینے سال کے اندر ہماری تیس کلینکس ہو جائیں گی چار پانچ سال کا ہمارا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اور سب کی اگر تعاون سات رہا تو تین ہزار کلینکس بجائیں گے انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایتیس ملین لوگ جو ہیں وہ زیابیتیز کا شکار ہیں یہ زیابیتیز کا ریشو بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کھڑوڑوں لوگ جو ہیں زیابیتیز میں مختلہ ہیں اب ان کو دیکھنے کے لیے ان کا علاج صحیح ہو جائے اور ان کو مناسب سستے دام و دوائیں بھی مٹ جائیں اور ان کی کیر بھی صحیح ہو جائے پری میں ان کا علاج ہو جائے تو ایسی کی ضروری ہے کہ پاکستان کے چپے چپے میں اس طرح کی کلینکس بن جائیں چاہاں زیابیتیز کے مریضوں کو اچھی طریقے سے ان کی دیکھ بھالو ان کی علاج ہو اور ان کو کمپلکیشن سے بچائے جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو شگر نہیں ہوئی ہے ان کو شگر سے بچانے کے لیے بھی یہ کلینکس ہلپ فل ثابت ہو سکتی کہ جن کو شگر ہے ان کے خاندان والوں کو شگر سے بچائے جائے ان کے بچوں کو بھائی بینوں کو یہ بھی اس کا موضوع ہے اس طرح کی اگر کلینکس کا نیٹ بک بن جائے گا تو پھر شگر کے مریضوں کو اپنی جوڑ سٹیپ پہ جہاں وہ رہتے ہیں وہیں کلینک پہ اپنی شگر بھی دکھا سکتے ہیں اپنی پیچیٹیوں کو کبھی سکریننگ کروا سکتے ہیں اور اس طرح سے ان کو کبھی فائدہ ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ پہلی کلینکس کا آغاز ہو گیا ہے ایک دو اور کلینکس بھی انشاءاللہ پائپ لائن میں ہیں اور اس طرح کی ہمارا خیال ہے کہ اس پورے ایک سال میں تیس کلینکس کا قائم ہو جائیں گے تو اس طرح کی نینٹ ورک سے انشاءاللہ کرنے سے شگر کے مریضوں کو فوری علاج کی ہو جائے گا اپنے دو سٹیپس پہ اور ان کو پیچیٹیوں سے بچنے میں آسانی ہوگا